ملک میں ایک طرف ترقی دوسری طرف فساد ہو رہا ہے بارہ سال سے خیبر پختونخواہ کے وسائل وفاق پر چڑھائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنگاپور کو لاپتہ کرنے کا گرامہ رچایا گیا پی ٹی آئی ملک میں حملے کر کے بنگلہ دیش موڈل دوہرانا چاہتی ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری برس پڑی کہتی ہیں خیبر پختونخواہ کے وسائل اسلامباد میں حملے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں پی رول پے ہیں کوئی ایجنڈا ملا ہے وہ موطرمہ اس ملک میں چاہتی کیا ہے کل جب وہ خیبر پختونخواہ کے بچے جو ہیں ان کو مروانے کے لیے ان کو پولس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے ان سے غلیلوں کے اندر جو ہے وہ کینچے ڈلوا کر چلوانے کے لیے ان سے اسلحہ جو ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے ان کو لے کے آ رہی تھی تو اس نے گاڑی میں قوم سے خطاب کیا اور انہیں کہا سوابی تک ہم جائیں گے وہاں سے بنا واپس آ جائیں گے اور یہی حرکت ان کے ہر جو ہے وہ لیڈر نے کی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھا جو ابھی نئے نئے جنرل سیکٹی بنے ہیں انہیں کہا سٹریٹیجی ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے یہ بے وکوفی ہے کہ آپ ڈی چونک میں چجھا ہے وہ تھوڑے دیر کے لیے جائیں اس کے بعد آپ جیل میں چلے جائیں تو اتنا بڑا مقصد جو ہم نے حل کرنا ہے وہ پھر باہر پیچھے رہ جائے گا تو بھائی یہ مقصد جو ہے اس کے لیے خیبر بختون کا کے بچے رہ گئے ایک سو بیس افغان باشندے اسلامباد پولیس میں پکڑے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے یہی ٹریننگ ہو رہی تھی زمان پارک کے باہر یہی پیٹرول بم چلانے جو ہے وہ طالبان کے لوگ سکھا رہے تھے ہمارے بچوں کو یہی جو ہے یہ کیسے غلیلوں کے اندر ڈال کے آپ نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے ہیں وہ ایک کونسٹیبل جو شہید ہوا ہے کیا اس کے کوئی بنیادی ایک اوک نہیں تھے کیا جو کونسٹیبل جو ہے جس کی جان گئی ہے ان بلوائیوں کے ہاتھوں اس کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کرنا ہے ان کی پوری لیڈرشپ جو پہلے دھمکیاں دے رہی تھی سمیت گنڈاپور کے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم جو ہے